بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دی ہوئے چھوٹے سے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن بہت آنے آپ تک پہن سکے اور یہ بہت ضروری ہے دوستوں آج ہم نے بنایا ہے بہت ہی مزیدار سوئیاں کسٹر آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب میں ایک کڑائی میں دو ڈال دوں گی یہ تقیباً ساتھ سو امل دو دیں یہ فل فیٹ ملک میں نے یوز کی ہے دودھ کو اوبال آنے دیں گے مزیدار سوئیاں کسٹر بنانے کے لیے میں نے اس میں دو ڈال دی ہے اب ہم کسٹر بنا لیتے ہیں اب میں ایک میں تین ٹیبل سپون کی جتنا میں کسٹر پاورڈ ایٹ کر رہی ہوں میں جو ہے وہ ونیلا فلیور کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں سٹرابری یا بنینا مینگو آپ کو جو پسند ہو آپ اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ملک ڈالوں گی اس کو مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ گھٹلیاں بنیں یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دودھ کو اُبال آگیا ہے اب میں اس میں کسٹر پاورڈ جو ہم نے تیار کیا ہے دودھ میں ڈال کے اس مکچر کو ہمیں اس دودھ میں ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن ہے اب اس کو ساتھ ساتھ مکس کر دیں گے اب اس کو مسلسل ہم چمچہ ہلاتے جائیں گے جب تک یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہو جاتا اب میں اس میں ایک مینچ کے جتنا جو ہے وہ فور کلر ایڈ کرنی ہے یہ آپ چاہے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس سے زرہ کلر اچھا سا آ جائے گا اس لئے میں نے اس کو ایڈ کیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں کتنا بردست ریالو سا کلر آگیا ہے اس کے اندر کسٹڈ ہمارا اچھے سے پک رہے ہیں اب میں اس میں 1 تھوڑھ کپ کے جتنا میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں میٹھا آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں کسٹڈ ہمارا اچھے سے پک رہے ہیں اب میں اس میں ایک کپ کے جتنی جو ہے کلر فول سوئیاں جو ملتی ہیں وہ ایڈ کر رہی ہیں اس کے اندر آپ چاہے تو سمپل والی سوئیاں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کلر فول جو ہے وہ بچوں کو ذرا پساند ہوتی ہیں تو اس لئے میں اس میں کلر فول سوئیاں یوز کر رہی ہوں کسٹڈ ہمارا اچھے سے پکنا شروع ہو چکا تھا اور اب میں اس میں سوئیاں ایڈ کر دیئے بس اس کو مزید پانچ مٹ کے لئے میں اس کو پکاؤں گی اور ہمارے اس مجدار کسٹڈ سوئیاں جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گی آپ یہ دیکھیں کتنا ضبردست کلر لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے سوئیاں بہت مزی کی لگ رہی ہیں ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو میرے نئے آنے والی دوست ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیوئی چھوٹے سی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ آنے والی ہاں نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت آسانی آپ تک پہنچ سکے تو پلیز ویڈیو کو لارچ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کے پاس مکمل ریسپی پہنچ سکے اگر ایک بھی سٹیپ مکس ہو جائے تو پھر وہ ریسپی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی اور پھر وہ ٹیسٹ وہ چیز نہیں آتی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کلر فرس ہوئی ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں ماشاءاللہ میں یہ دیکھیں ایسے نا دلکار ابھی سے کھانا سٹارٹ کر دوں لیکن ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو میں اور مزید پانچ مٹی کے لیے ہلکی آنج پہ میں نے اس کو رکھا ہوئے یاد رہے کہ کھیر اور جو کسٹر بناتے ہیں آپ کو مسلسل چمچہ چلانا پڑتا ہے اگر آپ ذرا سب سکیپ کریں گے تو وہ نیچے لگ جائے گے اور اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے کہ کوئی ٹوڑکا استعمال کر کے وہ جلے کا ٹیسٹ یا چیز کو ختم کیا جا سکے تو بس اس طرح اس کو پکائیں تھوڑا سا کام ہے مینط والا لیکن چیز اچھی بنتی ہے کسٹرڈ سوئیہ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اب میں فلیم جو ہے وہ آف کر دوں گی کیونکہ کب سے جب تھنڈا ہوگا تو یہ اور ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی کونسسٹنسی آپ چیک کریں یہ دیکھیں کتنا گریسی سا ہے یہ ماشاءاللہ سے اس کو ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے فلیم نے اس کی آف کر دی ہے اب اس کو زروم ٹیمپریچر پر راکھتے تھوڑا سا ٹھنڈا کریں جائے پھر میں آپ کو ریش آٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دوستو دیکھیں کتنا بلکل ہمارا سوئیہ کسٹر بن کے ریڈی ہو گیا میں نے اس کو ریش آٹ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بچے تو بڑے خوش ہو کر اس کو کھائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گیا بہت ساری دعا ہیں آپ سب کے لیے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گیا ملتے ہیں کنیدر ایسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ